بسم اللہ الرحمن الرحیم بھاری پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور دور بین سے دیکھنے لگتے ہیں پہردار پھر رہے ہیں ان کی طرف وہ بندوقیں تانے ہوئے کو پیٹھے ہیں باتور ارجن سے کہتا ہے کس کو مارنا ہے یہ جانتے ہو آپ وہ کہتا ہے کس کو باتور کہتا ہے سرخ فہرست میں پانچوہ نمبر وہ کہتا ہے بہرام سابو ارجن انچی آواز سے بولتا ہے وہ باتور کہتا ہے ارجن تم لوگوں کے سامنے کیوں چیخ رہے ہو آہستہ بولو وہ کہتا ہے مازرت کمانڈر آپ نے تو پوری فہرست یاد کر لی کمینہ بہرام باتور کہتا ہے جاسوسوں کی طرف سے ملنے والی خبر اگر درست ہوئی تو اسے یہاں سلمانی کلینک پہنچا دیا جائے گا ارجن ہاں میں سر حالاتا ہے اور کہتا ہے اس کے ایک ردے کام نہیں کر رہے وہ کہتا ہے اسے مرنے دو ارجن کہتا ہے ٹھیک ہے کمانڈر لیکن ہم حدف کو کیسے جانیں گے کیا ہم تھوڑا مزید قریب ہو سکتے ہیں لیکن باتور کہتا ہے ہم یہاں سے آتشی فائرنگ میں حصہ نہیں لے سکتے ارجن اسے یہاں سے منتقل کرنے کے لیے ایک گا گاڑی تو مل ہی جانی ہے پھر انہیں ایک گاڑی انہیں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو وہ کہتا ہے لو ہو گیا کام اسے لینے آگے ہیں ارجن بھی دوربین سے انہیں دیکھنے لگتا ہے وہ ایک نہیں بلکہ تین گاڑیوں کا کافلہ ہے باتور کہتا ہے بڑے افسر بتانا شروع کرو ارجن دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے فاصلہ چھ سو میٹر کے لگ بھگ ہے اپنی سنائپر کو درست کرتے ہوئے باتور نشانہ لینے کے لیے تیار ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتا� کہ باہر نکلنے پر کتنا فاصلہ ہوگا ارجن جواب دیتا ہے باہر نکلنے کا فاصلہ چھ سو دس میٹر ہوگا کمانڈر چھ سو دس پھر وہ اپنی دوربین کو جو کی اس کی سنائپر پر لگی ہوئی ہے اسے سیٹ کر رہا ہے ادھر ارجن کی ٹیم کے دوسرے کمانڈر اپنی اپنی گنوں پر گنوں کے ٹریکر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں باتور اپنا نشانہ درست کر رہا ہے ارجن کو نظر آتا ہے کہ وہ کسی آدمی کو اندر سے لے کر آ رہے ہیں جو کہ زخمی ہے اتنے میں پھر فائر کھول دیتا ہے باتور وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں تو باتور کہتا ہے ٹیم ہر طرف اندھیرہ ہے اب آپ لوگوں کی باری ہے چلو پھر وہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو پھڑکانا شروع کر دیتے ہیں لوگ مر رہے ہیں اسی اسنا میں گاڑیاں سٹارٹ ہوتی ہیں وہ باتور کہتا ہے افسر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے وہ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں ارجن دوربین سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے ہماری کیا انہیں تعداد بہت لگنے گئی ہے کہ باتور کہتا ہے مجھے تو کچھ اور لگتا ہے ارجن ٹیم دو کو کور دو ہم سب نیچے جا رہے ہیں سب ہوش یار رہنا ادھر کرنل لڑکی جو کہ جہاز کے ہیلیکاپٹر کے تباہ ہونے کے بعد بے ہوش ہو گئی تھی اس کے ساتھ اس کا پمانڈر مراد بھی تھا کرنل مراد بھی بے ہوش پڑا ہوا ہے دونوں ہوش میں آ چکے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کھڑے ہیں ان کے دشمن اور ان میں سے جو مشین گن چلا رہا تھا ان کا سردار کہتا ہے کون ہو تم تعارف کرواؤ وہ کہ کہتی ہے کوئی نہیں وہ کہتا ہے تم کوئی نہیں یہ سچ ہے کیا پھر وہ ان سے پوچھتا ہے تم دونوں میں سے کس کا درجہ بڑا ہے لڑکی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اچھا تو آپ کو بڑا درجہ دیا گیا ہے تو پھر اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے گن نکالتا ہے اور مراد کو تین چار فائر مارکر وہیں پہ ڈھیر کر دیتا ہے کرنل چیکتی رہ جاتی ہے وہ اس سے پسٹل لیتی ہے اور کئی لوگوں کو قتل کر ڈالتی ہے پھر پسٹل لے کر اس کی طرف بڑھتی ہے لیکن گولیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کو پکڑ لیا جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہمارے لوگ نظم و ضبط کے پابند نہیں ہیں بندوق اور یہ احمق تھا لیکن اس کی احمقت نے کچھ ایسا نہیں کیا یہاں تک کہ یہ کہہ کر وہ رکھتا ہے اور کرنل کو گونسا مارتا ہے اور کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں کرنل ہمیں کیا معلومات فراہم کرتی ہے پھر وہ اپنے آدمیوں کو اسے لے کر جانے کا کہتا ہے ادھر کمانڈر باتور کی ٹیم کیمپ میں پہنچ چکی ہے اور چھان بین کر رہی ہے ادھر ادھر باتور سے کسی کا رابطہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے آپ میرا نام نہیں پوچھیں کہ کمانڈر میں بہرام سابو بوڑھا ہوں باتور حیران رہ جاتا ہے اور ارجن سے کہتا ہے کمینہ یہ کیا کہہ رہا ہے باتور سے کہتا ہے میں بہرام ہوں اور کمانڈر تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے باتور پریشان ہو جاتا ہے اور ارجن اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے پھر باتور پہ بڑھتا ہے تو ارجن اسے روکتا ہے اور پھر باتور آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بھ تنجائی شہید ہوا پڑا ہے وہ سختے میں آ جاتا ہے اور آخر کار اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے میرے بھائی اور پھر دھاڑے مار کر رونے لگتا ہے تمام سپاہی بھی اسے دیکھ رہے ہیں اور غمگین نظر آتے ہیں تنجائی کا سر اپنی گود میں رکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے میرے بھائی میں تمہیں نہیں بچا سکتا ایک کمانڈر دوسری کمانڈر لڑکی سے پوچھتا ہے یہ مرنے والا کمانڈر باتور کا کون تھا وہ کہتی ہے یہ ان کا بھائی تھا یسار اور دھوسر تمام سپاہی بھی نظر آتے ہیں اور باتور اپنے بھائی کی پیشانی کو چون رہا ہے اسے بھوسا دیتا نظر آتا ہے اور ان اللہ ماس سابرین کا منظر پیش کرتا نظر آتا ہے اب وہ خاموش ہے کچھ نہیں کہہ رہا اسے معلوم ہے کہ راہ حق شہیدوں کا یہی مقدر ہوتا ہے اور شہادت ان کے نصیبے میں لکھی جا چکی ہوتی ہے لیکن اسے خیال آتا ہے کہ اس کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تھا کیونکہ میں نے غلطی سے نشانہ لیا دشمن سمجھ کر لیکن دشمنوں نے ہمارے ساتھ چال چلی اور ہمارے آگے میرے بھائی کو کر دیا جس کو میں خود ہی قتل کرنے والا تھا پھر ناظرین دکھائی جاتا ہے کہ تنجائی کی میت لے کر اس کے گھر جایا جاتا ہے تو تنجائی کی ماں اور اس کا دادا آنے والے کمانڈروں سے پوچھتے ہیں کہ کس کی میت لائے ہو باتور کی ماں کہتی ہے بتاؤ میرے دو بیٹے ہیں یہ ان میں سے کون سا ہے کمانڈر کہتا ہے میری تازیت قبول فرمائیں افسوس کے ساتھ بدقسمی سے سینئر لیفٹیننٹ تنجائی کرنانیک شہید ہو گئے ہیں باتور اور تنجائی کی ماں رونے لگتی ہے اور اس کے دادا کو کمانڈر تسلی دیتا ہے وہ کہتی ہے میرے بچہ چلا گیا پھر وہ کمانڈر سے پوچھتی ہے یہ کیسے ہوا وہ کہتا ہے شمالی راک میں اور بدقسمی سے وہ کہتی ہے میرے بچے وہ تمہیں کیسے مار سکتے ہیں پھر وہ کمانڈر کے پاس آتی ہے اس کا گریبان پکڑتی ہے اور کہتی ہے بولیں کہ آپ انہیں تلاش کر کے دفن کر دیں گے بولیں کہ ہم انہیں جہنم واصل کریں گے کمانڈر بولیں کہ ہم ان کی ہڈیاں کتوں کو کھانے کے لیے دیں گے کمانڈر کہہ دیں کہ ہم ان کا خون بہائیں گے جنہوں نے میرے بیٹے کا خون بہایا کمانر وہ کہتا ہے فکر نہ کریں جو ہونا تھا ہو گیا اور جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا دمیر جی بھی آنسو بہاتے نظر آتے ہیں اور اپنے پوتے کے دکھ میں انتہائی غمزادہ دکھائی دیتے ہیں پھر باتور کی ماں اور تنجائی کی ماں کہتی ہے کہ اس کے بھائی کو بلاؤ اس کے بھائی کپتان کرانیل کو باتور کرانیل میرا بیٹا ہے اس کے بھائی کو بلاؤ اور کہتی ہے میرا بیٹا ہی اپنے بھائی کا بطرہ لے گا اور کہتی ہے اس سے کہو کہ جس نے اس کے بھائی تنجائی کو مارا اور اس کی والدہ کو رولا دیا اس کو معاف نہ کرے بابا پھر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے ادھر پھر کیمپ میں دکھایا جاتا ہے کہ باتو کھر جانے کے لیے پیک پہنے آ رہا ہے تو ارجن اس سے کہتا ہے کمانڈر ارجن کہتا ہے شام کو ہوائی جہاز کی ٹکٹ ہوگی فلائٹ مل گئی ہے کہتا ہے کمانڈر ممنوعہ راستہ بہت خطرناک ہے لیکن باتو کہتا ہے ہٹ جاؤ تم مجھ سے کس خطرے کی بات کرے ہو سارجنٹ ارجن میں نے اپنی ماں اور بھائی دونوں کو ایک ہی دن میں کھو دیا اس سے بڑا خطرہ کیا ہے یہ تم مجھ سے کیا بات کر رہے ہو اوہان اور سار بھی وہاں کھڑے ہیں وہ بھی انتہائی دکھی ہیں پھر ارجن باتو سے کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں گاڑی چلاتا ہوں ادھر میں اوہان اور یہ سار بھی کہتا ہے کمانڈر آپ گاڑی نہیں چلا سکیں گے آپ اکیلے لڑیں ہی جائیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے اگر آپ دوسرا راستہ چاہتے ہیں تو پہلے بندوق سے ہمیں مار دیں باتو پھر بھی کہتا ہے ہٹ چاؤ ادھر یہ سار بھی کہتا ہے میں آپ پر قربان جاؤں کمانڈر مزید ہمیں برا لگتا ہے دیکھیں ہمیں باتیں کرنا بھی نہیں آتی ایسا مت کریں کمانڈر مجھے چابیاں دے دیں پھر باتو سے ارجن چابیاں لے لیتا ہے اور پھر وہ گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں اور گاڑی وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے یسار اپنے مرے ہوئے کتے جس کا نام میسی تھا اس کی قبر کی طرف دیکھتا ہوا ان کے ساتھ چلا جاتا ہے سفر جاری ہے ارجن بار بار اطور کی طرف دیکھتا ہے جو انتہائی دکھی ہے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے پھر اوہان جو کہ کہانی سنا رہا ہے کہتا ہے کہ اگر وہ ہماری سڑک بند کرنے گے تو ہمیں ان سے لڑنے کا موقع ملے گا ان کا سفر کرتا جا رہا ہے اوہان پھر کہتا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ کپتان کرانیک کہ دل میں ایک بم ہے اور اس بم میں کافی عرصے سے آگ لگی ہوئی ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کب پھٹے گا پھر ناظرین دکھائے جاتا ہے وہ علاقہ جہاں اس کمانڈر کرنل لڑکی کو لائی جاتا ہے اور اسے بہرام سابو لے کر آیا ہے لوگ اس سے پوچھ کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں بول رہی وہ آدمی کہتے ہیں لانتی عورت کچھ بات کرو ہمیں بتاؤ وہ اسے مارتے ہیں عذیت دیتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں بول رہی بلکہ مجھ سے پہ گھونسا کھا رہی ہے ایک آ کر کہتا ہے اس کو بجلی کا جھٹکہ دینا ضروری ہے بجلی کا جھٹکہ ہمیشہ مدد کرتا ہے یا تمہارا گڑا کاٹنے کی ضرورت ہے اتنے میں وہاں بہرام سابو آ جاتا ہے وہ دونوں آدمی وہاں سے چلے جاتے ہیں بہرام سابو کمانڈر پاس آتا ہے اور کہتا ہے وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ تم زندہ ہو لیکن اپنی امیدیں مت لگانا تمہارا جنرل صرف ایک ہی بات بار بار کہتا ہے کہ ہم دہشتگردوں سے سودے بازی نہیں کرتے ہمارے پاس ٹینک تک ہیں وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں سب کچھ میرے کہنے کے مطابق ہونا چاہیے ورنہ تو ایک اور ترک فوجی کم ہو جائے گا پھر وہ اپنے سر پر ٹوپی ماسک پہنتا ہے اور جنرل سے رابطے میں ہے جنرل اس سے سکائب پر بات کر رہا ہے وہ اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کے سامنے ہمارے چاس افراد کی فیلست ہے جو ترکیہ کی جیلوں میں قید ہیں مارے دوستوں کو رہا کر کے ہمارے حوالے کرو اور پھر اپنی کرنل کو لے جاؤ جنرل آگے سے کہتا ہے اپنی کرنل سے مجھے بات کرنی ہے ابھی اسی وقت بہرام سابو کہتا ہے مجھے آپ کی آواز پسند نہیں جنرل اگر میں چاہوں تو میں آپ کو بات کرنے دے سکتا ہوں جنرل کہتا ہے اس بات کو میں یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ وہ زندہ ہے ورنہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا سابو پھر لیپٹاپ کرنل کی طرف کرتا ہے اور جنرل اسے دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کرنل توپراک ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے سب سے پہلے انکرامے رہیں یہ میرا حکم ہے وہ ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے جو آپ کا حکم کمانڈر بہرام سابو کہتا ہے اس عورت کو تو دیکھو ذرا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے علم کے بغیر حرکت کر سکتی ہے پھر بہرام سابو لیپٹاپ کے نیچے کر دیتا ہے اور کہتا ہے لانت ہو اس نے میری بات کو کچھ سمجھا ہی نہیں اور کرنل توپراک ہنس رہی ہے تو بہرام سابو کہتا ہے پاگل عورت تمہارے یہاں سے فرار ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے وہ پھر بھی ہنسے جا رہی ہے بہرام سابو اس کی طرف اسے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہاپ رہا ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے ظاہر ہے کہ جنرل وہ نہیں کرے گا جو ہم چاہتے ہیں اور پھر کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں آپ کو دوسرے طریقوں سے آزمال ہوں پھر وہ اپنی جیکٹ اتارتا ہے اور کرنل توپراک کے قریب جاتا ہے اپنا خنجر نکالتے ہوئے اور اس کے گھٹروں میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ جانتی ہیں کہ یہاں خوادین سے دوستی کرنے کا زیادہ تر موقع نہیں ملتا وہ اس کے پاؤں کی رسی کاٹنے لگتا ہے اور اس کی ٹانگیں اب آزاد تھیں تو بہرام سابو کہتا ہے تم بہت اچھی لگ رہی ہو کرنل پھر اٹھتا ہے اور کہتا ہے اور ازاد مجھے چیلنج کرے گی اس کا تو پھر خاص نتیجہ نکلے کا نا پھر توپراک اس کے گھٹروں پر مارتی ہے اور اسے نیچے گرا دیتی ہے اپنے پاؤں سے اس کی گردن دبوچ لیتی ہے اور پھر اٹھ پڑتی ہے اور کرسی سے اسے مارتی ہے باہر بیٹھے آدمی اندر سے شور کی آواز سن رہے ہیں لیکن کہتے ہیں ہو سکتا ہے کمانڈر اپنی طریقے سے اسے اگلوا رہا ہو مانڈر توپراک اپنی رسی بھی کٹ لیتی ہے اور اس کے ہاتھ بھی اب آزاد ہیں پھر وہ بہرام سابو کو بہت زیادہ مارتی ہے اور مارشل آٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ہلکان کر دیتی ہے پھر اس کا خنجر لیتی ہے بہرام سابو بے ہوش ہو چکا ہے پھر وہ اس گھوڈام کا دروازہ کھولتی ہے ایک پہردار اٹھ کر آگے جاتا ہے تو وہ اسے قتل کر ڈالتی ہے پھر دوسرا اٹھتا ہے دوسرے کو وہ خنجر مار کر گرا دیتی ہے اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ واپس جاتی ہے اور گودام میں لیپ ٹاپ کو آن کرتی ہے اپنے جرنل سے رابطہ کرتی ہے جرنل کو وہ بتاتی ہے کہ کمانڈر میں آزاد ہوں وہ کہتا ہے کہ آپ نکات فرام کر سکتی ہیں کرنل یا کوئی اور نکتہ ہے جہاں سے آپ شروع کر سکتی ہیں توپراک کہتی ہے مجھ میں ہمت نہیں کمانڈر میری ایک ٹانگ بری طرح زخمی ہے میں یہاں سے زیادہ دور نہیں جا سکوں گی آپ مجھے بس ایک ہی جگہ سے اٹھا سکتے ہیں وہ کہتا ہے کون سی جگہ وہ کہتی ہے یہاں سے کمانڈر میں سگنل کو کھلا چھوڑ دوں گی آپ اسے ٹریک کریں اور مجھے یہاں سے نکال دیں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے اور بھی بہت سارے باقی ہوں گے توپراک ہمیں وقت چاہیے ہوگا اب ہم کیا کریں وہ کہتی ہے بہت تھیں بہت زیادہ ہیں کمانڈر لیکن یہ کم ہو جائیں گے پھر کرنل توپراک چنل سے بات کرنے کے بعد پیچھے ہٹتی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ سابو بہرام ہوش میں آ چکا ہے وہ اسے زور کا گھونسا مارتی ہے اور وہ دوبارہ زمین پر گھر جاتا ہے توپراک کے ہاتھ کو بھی درد ہوتی ہے وہ اسے دیکھتی رہ جاتی ہے اور کراہتی ہوئی اپنی لنگڑاتی ٹانگ کے ساتھ وہاں سے نکل جاتی ہے پھر وہ ایک آدمی کی جیکٹ دیتی ہے اور باہر چلی جاتی ہے پھر ہوش میں آنے کے بعد وہاں بہرام سابو ہوائی فائرنگ کرتا ہے اور تمام اپنے گماشتوں کو گٹھا کر لیتا ہے اور کہتا ہے اسے ڈھونڈو اسے تلاش کرو مجھے وہ کرنل چاہیے میں اسے زندہ چاہتا ہوں تیزی سے ڈھونڈو پھر دکھا جاتا ہے کہ ایک ٹینک آگے کی طرف بڑھتا آ رہا ہے اور اس کے سابنے اس کا نشانہ ہے سابو بہرام اس ٹینک میں کرنل توپراک بیٹھی ہوئی ہے وہ کہتا ہے لانت ہو کرنل توپراک کو ٹینک میں دکھا جاتا ہے کہ وہ ہنستی ہے اور مسکر آ رہی ہے تمام لوگوں سے وہ کہتا ہے اسے گولیاں آرو ٹینک کو تباہ کر دو لیکن گولیوں سے بھلا ٹینک کیسے تباہ ہوگا وہ انہیں انجوائیمنٹ کرتی ہوئی دیکھ رہی ہے اور پھر گولے داغنے شروع کر دیتی ہے ادھر سے وہ مشین گن سے بھی فائر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک آدمی مسلسل مشین گن سے فائر کرتا جا رہا ہے اور آخر وہ ٹارگٹ کرتی ہے اس مشین گن والے کو اور اسے رکھ کر ایک گولا مارتی ہے اور گولے سے وہ گاڑی تباہ ہو جاتی ہے اور وہ تمام لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ہر طرف کیمپ میں تباہی پھیل چکی ہے بہرام کے حاس بھی بندوق گر جاتی ہے اور وہ خود بھی زمین پر لوٹ پورٹ ہو کر گر پڑتا ہے کرنل توپ راگ خوب انجوائیمنٹ کر رہی ہے اور اس کو وہ اپنے پکنک منانے جیسا خیال کر رہی ہے وہ وہاں کے تمام مکانوں کو اور بنے ہوئے گوداموں کو تباہ و برواد کر دیتی ہے اور ٹینک سے گولے داغتی ہوئی ہر طرف آگ ہی آگ پھیلا دیتی ہے ہر چیز کو نیست و نابود کرنے کے بعد وہ آخر کار ٹینک سے باہر نکلتی ہے مستی مسکرہ رہی ہے زخمی ہونے کے باوجود کیونکہ اس نے اتنا زیادہ دشمنوں کا نقصان کر دیا ہے پھر وہ ٹینک پر بے یارو مددگار ہو کر بیٹھ جاتی ہے لیکن اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو لینے کے لیے ہیلیکپٹر آ چکا ہے پھر ناظرین دکھائی جاتا ہے انکھرام کرارگاہ کا مرکز اپنے بھائی کی فاتحہ خانی کے لیے پہنچ چکا ہے باتور تمام فوجی کمانڈر بھی وہاں موجود ہیں مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں تمام لوگ دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر مار لیتے ہیں قرآن علی باتور انتہائی دکھ اور صدمے کی حالت میں ہے تمام لوگ اس سے اظہار افسوس کرتے ہیں تازیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کا دادا وہاں موجود ہے اور باتور کے پاس کھڑا ہے وہاں آ کر جنرل صاحب رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میری تازیت قبول کرے اللہ آپ کو سبر دے اس کے دادا اسے کہتے ہیں شکریہ پاشا اللہ آپ کو لمبی عمرتہ فرمائے یہ کہہ کر جنرل آگے بڑھتا ہے اور باتور کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے شکریہ کمانڈر پھر وہ کہتا ہے کپتان ادھر آو وہ باتور کو ساتھ لے کر ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے ران لیگ بیٹا میں تمہارا درد اور دکھ سمجھ سکتا ہوں باتور کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے ہیں جنرل پھر کہتا ہے لیکن آپ اپنے آپ کو بھائی کی موت کا ذمہ دار نہیں ہیں سینئر لیفٹین انٹون جائی بھی کان پر قدم رکھ سکتا ہے یا پھنس سکتا ہے انہوں نے ہمارے لیے جال بچھایا بیٹا انہوں نے ہمیں تقلیف تھی اور ہمیں بہت پریشان کیا سمجھ گئے جو میں کہہ رہا ہوں باتور کہتا ہے میں نے ایک گولی چلائی جو میرے بھائی کے سینے میں لگی میں یہ اپنے دماغ سے نہیں مٹا سکتا اور مٹائی جائے گی بھی نہیں یہ میں جانتا ہوں بیٹا جنرل اسے کہتا ہے اور کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ اب وقت ہے جگہ ہے یا کیسے کہوں بیٹا آپ کا فام اور سروس آپ کے منتظر ہیں اللہ جانتا ہے کہ ہمیں تمہاری بہت ضرورت ہے باتور انکار کی شکل میں اپنا سر حالاتا اور کہتا ہے میں نہیں آسکتا کمانڈر میں اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک کہ وہ ملمہ میرے اندر میرے ذہن سے نکل نہ جائے جنرل اسے کہتا ہے ویسے بھی میری باتوں پر غور کیجئے گا کب اللہ آپ کو سبر دے یہ کہہ کر جنرل اس کی دھورت بنداتا ہوا وہاں سے نکل جاتا ہے اور باتور بچوں کی طرح رونے لگتا ہے اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگتا ہے پھر وہ اپنے بھائی تنجائی کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور سرخ پرچم پر ہاتھ رکھتا ہے جیسے وہ اپنی بھائی سے محبت کا اظہار کر رہا ہو اور اس سے معافی کا خاستگار ہو حالانکہ یہ اس کا جرم نہیں ہے کیونکہ غلطی سے اس نے دشمن کو ٹارگٹ لیا لیکن اس کا بھائی اس کے سامنے آ گیا باتور مسلسل روئے جا رہا ہے اپنے بھائی کی قبر پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے جو سرخ پرچم میں لپٹی ہوئی ہے تمام فوجی کمانڈر اس کے اردگرد کھڑے ہیں پھر باتور کے دادا یعنی دمیر جی کہتے ہیں بیٹا اٹھو ہمت کرو تم نہیں جاؤ گے تو یہ بہادر بھی نہیں جانا چاہیں گے تمام سپاہی بھی روتے اور آنسو بہاتے نظر آتے ہیں پھر اس کے دادا اسے کہتے ہیں کہ اٹھو بیٹا پھر وہ اپنے بھائی کے قبر کے قطبے کو بوسہ دیتا ہے اور روتا ہے اس کو یاد کر کے سپاہی اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر ناظرین دکھائی جاتا ہے کہ باتور اور اس کا دادا ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں باتور اپنے بھائی تنجائی کی تصویر کو دیکھ رہا ہے جو دیوار پر ٹنگی ہوئی ہے دونوں دادا اور پتا خاموش پیٹے ہیں پھر دادا بولتا ہے کہتا ہے تم کیا کروگے بیٹا وہ کہتا ہے نہیں معلوم مجھے دادا جان وہ کہتا ہے سنو بیٹا میں یہ تم کو یقین دلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تمہارا بھائی وہ کہتا ہے دادا میں اس کے بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا اس کے دادا خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں جبکہ باتور کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ مسلسل ادھر ادھر دیکھے جا رہا ہے پھر وہ اٹھتا ہے اور اپنے دادا کو شب بخیر کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہاں توپراک کھڑی ہے کرنل توپراک اس سے اظہار افسوس کرتی ہے وہ بھی زخمی آلت میں اپنے چہرے پر ٹانکیں لگائے اس کے پاس آئی ہے وہ کہتی ہے میں بھی تنجائی کو جانتی ہوں تنجائی میں جانتی ہوں کہ اب وقت نہیں ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اب کیا کرنے کی ضرورت ہے ٹیم کو مسلسل خبریں موصول ہوتی ہیں آپ نے خود سے منظوری لی باتور کہتا ہے میں نہیں کر سکوں گا لانت ہو لیکن میں نے اپنے بھائی کو مار ڈالا اور بھول جاؤں گویا کچھ ہوا ہی نہیں وہ کہتی ہے تم نے اپنے بھائی کو نہیں مارا کرال نیک لیفٹینہ تنجائی شہید ہو گئے ہیں یہ مختلف چیزیں ہیں وہ کہتا ہے معاف کیجئے کمانڈر یہ مجھ سے ہوا ہے آپ کہانے کے لیے شکریہ میں مزید بات نہیں کر سکتا وہ اسے شب بخیر کہتا ہے لیکن وہ اسے کہتی ہے رکو وہ جانے لگتا ہے تو وہ اسے ایک انویلپ دیتی ہے اور کہتی ہے اور کچھ نہیں تو بس اس پہ ایک نظر ڈال لیجئے گا وہ اس سے لفافہ لیتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے کرنل توپ پر آکھ واپس مرتی ہے اور وہاں سے وہ بھی چلی جاتی ہے باتور اس فائل کو ایک ٹیبل پر پھینک کر اوپر چلا جاتا ہے اس کا دادا اسے دیکھتا رہ جاتا ہے جب وہ اپنی کمرے میں جاتا ہے تو انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ دھاڑے مار کر اونچی آواز میں روتا اور بلکتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں کر سکوں گا پھر آوہان جو کہ بات سنا رہا ہے کہتا ہے کہ کپتان ساری رات روتا رہا لیکن پھر کسی نے اس کی آنسوں نہیں دیکھے اپنے پہلے گھر میں اس کے والد کی پہلی بار کپتان کرانلیک بہت مایوس تھکے ہوئے اور اندھیروں میں تھے اس رات وہ اتنے بیمار تھے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا وہ بلکل اسی طرح ہے جیسے سمندر کے بستر سے جوار کے ساتھ باہر آنے کا انتظار کر رہے ہوں وہ بہت گہرائی میں گر گئے لیکن یہ وہی ہے جو بہت اوپر تک چاہتا ہے کپتان باتور کرانلیک روتے ہوئے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے انتہائی دکھ اور تکلیف کی حالت سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بھائی کی تصویر کو دیکھتے دیکھتے رو رہے ہوتے ہیں پھر ناظرین دکھائی جاتا ہے کرنل توپراک کو جو جنرل کے پاس بیٹھی ہوئی ہے جنرل کہتا ہے کہ کرالنیک کا دکھ بہت بڑا ہے وہ کہتی ہے یقینا یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے وہ کہتا ہے انہوں نے کہا کہ مارچ خدمت کی طرف مارچ اور انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا یقینا اب صورتحال مختلف ہے کہتی ہے بلکل پھر جنرل کہتا ہے کہ ہم اس بار کچھ نہیں کر سکتے پھر دکھائی جاتا ہے اس فائل میں جس کو جنرل کھولتا ہے وہی فائل کرال لیگ کو بھی دی گئی ہے اس میں باغیوں کے سردار جنرل اس کی تصویر کو دیکھ کر کہتا ہے وہ ایسے خوفناک کام کر رہے ہیں جن کے بارے میں شیطان بھی نہیں سوچ سکتا پھر وہ انوالپ کو ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے سچ پوچھوں تو مجھے ایسی چیزوں سے ڈر رکھتا ہے کمانڈر کرنل توپراک کہتی ہے اگر باتور کرال لیگ کو خاص طور پر اس مقصد کے لیے چنا گیا ہو تو اس کا تعلق فورا جوابی ٹیم سے ہو سکتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر کوئی حملہ نہیں ہوگا جنرل کہتا ہے یہ ممکن ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس اس وقت زیادہ سنجیدہ کام ہے ہم نے کمانڈر کو مطلع کیا کہ آج نوے بیٹے کی کمپنی کی حلف برداری کی تقریب ہوگی لیکن ہمارے پاس ابھی تک کمپنی کمانڈر نہیں ہے ہم کپتان توفان کو کمپنی کمانڈر بنائیں گے اور اس کے ساتھ کام ہی جاری رکھیں گا ضروری اور اس کے ساتھ کام جاری رکھیں گے ضروری دیکھ بال کریں کپتان ضروری دیکھ بال کریں کمانڈر وہ کرنرل توپ راست سے کہتا ہے وہ کہتا ہے آپ ضروری انتظامات کریں گی وہ ہاں میں سر حالاتی ہے اور کہتی ہے جیسا آپ کا حکم پھر وہ اسے باہر جانے کا کہتا ہے ضروری دیکھائے جاتا ہے جو اپنے کمرے سے نکلتا ہوا نیچے سیڑھیوں کے ذریعے آتا ہے تو اس کا دادا دمیر جی اسے کہتے ہیں کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو وہ کہتا ہے میں باہر جا کر تازہ ہوا لینا چاہتا ہوں میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے اس کے دادا اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تم جانتے ہو میں نے آپ کے کمانڈر کے لائے ہوئے خط کو پڑھا وہ کہتا ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس دساویس کو پڑے دادا جان کسی کو بھی نہیں وہ کہتا ہے بیٹا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں چلو بیٹھو بیٹا میرے لیے تھوڑی دیر بیٹھو پھر وہ اپنے دادا کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میری پہلے جیسی یاد آشت نہیں ہے لیکن مجھے کچھ باتیں یاد ہیں سال کے طور پر انہوں نے کریمیا میں اکمید ریزید میں ترکیہ میں چپنے والے اخبارات کو جرا دیا اور انہوں نے دو افراد کو قتل کیا انہوں نے استاد کو اقباہ کر رہے اور تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا یا کوتیا میں ترکوں کو زبردستی بے دخل کیا گیا ان کی جگہ روسیوں کو لایا گیا کرکوک میں ترکوں کی معلومات اور دستاویزات کو تباہ کیا جا رہا ہے ترکمانستان کے جنوب میں فسادات کو منظم کرنے کے لیے انہوں نے رضاکاروں کی تین دستیاں تیار کی ہیں اور میں اے غوروں کرگیز اور مشرقی تھریس کی بات نہیں کرنے بیٹھا ہوں بیٹا وہ کہتا ہے بس کریں دادا لیکن دادا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کافی نہیں بیٹا کافی نہیں ہوگا اقاب سو سال میں پہلی بار اپنے پنجے نکال رہا ہے اور پہلی بار بھیڑی انہیں اپنی نوکیں دکھائی ہیں اور میرا بیٹا یہی کرتا ہے میرا پوتا کپتان باتور کرنال نیک جس کے کندے پر تین ستارے ہیں کیا تم اس مشن سے دستبردار ہو رہے ہو باتور مسلسل روئے جا رہا ہے اور دادا کی باتیں سنتے جا رہا ہے وہ کہتا ہے بس کریں دادا لیکن وہ کہتا ہے سنو بیٹا اگر میں تمہاری طرح جوان اور خوش قسمت ہوتا تو میں خوشی سے اپنی جان اس مشن کو دے دیتا باتور خاموشی سے اپنے دادا کی باتیں سن رہا ہے تو اس کا دادا اینک اتارتا ہے باتور اٹھ پڑتا ہے اور کہتا ہے میں نے تنجائی کو مارا دادا میں نے اپنے بھائی کو گولی مار دی دادا حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو باتور کہتا ہے میں اپنی زندگی کے سب سے زلطہ میز جال میں پھنس گیا انہوں نے میرے بھائی کو اندر ڈالا اور میں نے اسے ہی مار ڈالا اس کا دادا ایورونے لگتا ہے تو باتور اس کے دل پر ہاتھ لگا کر کہتا ہے میں نے اسے یہاں گولی ماری دادا باتور کا تعدہ اب خاوش کھڑا بت بنا کھڑا ہے لیکن آخر کار وہ نہ ڈالو کر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے باتور پھر باہر نکل جاتا ہے ادھر ہیڈ آفیس میں دکھایا جاتا ہے کہ سپاہی مایوس نظر آتے ہیں یسار اور اوہان بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے دشمنوں نے ہمیں زخمی کر دیا ہے کیا کپتان کرال نیک دوبارہ نہیں آ رہے حالانکہ وہ ہمیشہ سورج سے اتنا پیار کرتے تھے پھر کرنل توپ راک ایک کمانڈر کے ساتھ باہر آتی ہے اسے فون پر کہا جا رہا ہے کہ میٹنگ ہونے والی تھی لیکن کمانڈر باتور وہاں نہیں پہنچے وہ کہتی اگر وہ نہیں آئے تو سمجھو سب کچھ ختم کرال نیک اپنے درد میں ڈوب رہا تھا کیا کوئی اس کی مدد کرے گا کوئی اس کے ساتھ میں صحیح اقتام کرے گا کرال نیک ادھر اپنے دادا کے ساتھ جیل پر بیٹھا ہوا ہے دادا اسے کہتا ہے مجھے معاف کر دو بیٹا میرا مقصد آپ کو زیادہ تکلیف دینا نہیں تھا وہ کہتا ہے یہ بہت مشکل ہے دادا جان یہ بہت مشکل ہے اس کا دادا اسے کہتا ہے مجھے انیس سو چیلیس یاد ہے میری عمر صرف پانچ سال تھی میرے والدین بہن بھائی اور مجھے زبردستی شہر سے باہر لے گئے مجھے گاڑی کی وہ خوفناک بو یاد ہے وہ چیخیں اور شور یاد ہے جو میں نے سنا لوگ ہوا کے بغیر مچھروں کی طرح مر گئے یا بھوک سے یا سردی سے پیاس سے ہمیں اس بکستان لے جایا گیا وہ سٹالن تھا مجھے یاد نہیں میری عمر پانچ سال تھی میری والدہ نے مجھے کسی کے ساتھ اپنے کندوں پر اٹھانے کی کوشش کی تاکہ میں گاڑی کی دیواروں پر چڑ جاؤں میں نے اٹھ کر اپنا چہرہ دیواروں کے ان سوراخوں سے باہر کیا اور تازہ ہوا آئی اور پھر سانس لی میں نے دیکھا کہ سٹالن کے فوجی تمام لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں اور جس کا جو جیچ کرتا ہے اپنی مرمانی کرتا ہوا سب کو قتل کرتے جا رہے ہیں میری ماں جس کے میں کندوں پر سوار تھا وہ بھی وہیں انتقال کر گئی وہ کندے آہستہ آہستہ لڑکنے لگے لیکن میں باہر کھڑے لوگوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھتا رہا میری ماں مر چکی تھی اگر میں اس دن کم از کم ایک دو ترک فوجیوں کو دیکھ سکتا تو میں چیخ اٹھتا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بیٹا کم از کم کوئی ایک ترک فوجی تو ہوگا جو اس سب کو روک سکے وہاں کم از کم ایک ترک فوجی موجود ہوگا میرے پاس کوئی نہیں بچا تھا میں اکیلا تھا ہم بوکت جنوروں کی طرح کھیتوں میں کام کرنے پر مجبور تھے بعض اوقات میں اپنے بازوں میں درد کی وجہ سے دنوں تک سو نہیں سکتا تھا توہین کی گئی ہماری زلیل کیا گیا ہمیں ہمیں انسان نہیں سمجھا گیا ہمیں مئی کے مہینے میں انیس سو اٹھاون میں ترکیہ کی سرحد پر لے جایا گیا ہمیں بھاگنا پڑا ہمیں سرحد دور سے نظر آ رہی تھی لیکن میرے ساتھ بہت سے میرے دوست بھاگتے آ رہے تھے ان کتوں نے جو ہمارا پیچھا کر رہے تھے ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالا تمام لوگ شہید ہو گئے میں بھاگتا رہا کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا میرے تمام دوست مر چکے تھے میں بھی زخمی ہو کر گر گیا لیکن جب میں گرا پھر میں نے آخری بار دیکھا تو ان قاتلوں اور اپنے آپ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا مجھے پھر دریا کی لہریں بہا کر کہیں اور لے گئیں لیکن وہاں کوئی ایک ترک فوجی نہیں تھا انتیس دنوں تک میرا درجہ حرارت چالیس سے کم رہا ایک آزربائی جانی شخص نے مجھے بچایا اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے میں اپنی زندگی کا مکروز ہوں اس وقت ہر ترک اپنے مسائل کا خود خیال رکھتا تھا یہ غربت کا زمانہ تھا بیٹے ترکیہ کا دل ہمارے ساتھ تھا لیکن حالات اور مواقع نے اس کی اجازت نہیں دی لیکن اب دنیا پلٹ چکی ہے سب کچھ بدل گیا ہے کپتان کرال نیک لیکن اب کسمت میرے پوتے سے بول رہی ہے یہ کپتان کرال نیک سے بات کر رہی ہے تم جہاں کہیں بھی ہو تم کو میشہ ایک ترک ملے گا جسے مدد کی ضرورت ہوگی ڈھونڈو اسے افاظت کرو اس کی لیکن میرے بیٹے تم اسے قبول نہیں کر رہے اب کوئی اس گاڑی میں مرنا پسند نہیں کرے گا اور کوئی یہ دن دوبارہ نہیں دیکھے گا یوں کہ اب ترک فوجی موجود ہیں پھر باتور کا دادا اسے روتا ہوا چھوڑتا ہے اور خود روتا ہوا وہاں اسے اٹھ کر چلا جاتا ہے باتور پھر کرلانے لگتا ہے ادھر بیس کیمپ میں تمام فوجی جو کہ کمانڈر باتور کے انڈر ہیں وہ اسے یاد کر رہے ہیں ایک کمانڈر دوسرے سے کہتا ہے کہ کیا کپتان باتور کے بارے میں کوئی خبر ہے ارجن کہتا ہے بعد کسی سے نہیں وہ کہتا ہے لانت ہو ایسا نہیں ہی ہو سکتا اب ان بے ایمانوں کو وقت مل گیا ہے پھر وہ پوچھتا ہے کیا نئے کمانڈر کے بارے میں معلوم ہوا ہے وہ کہتا ہے شاید بورا ہے چلو اس کا انتظار کرتے ہیں پھر وہاں کرنل توپراک آتی ہے اور کہتی ہے روتا دس منٹ میں تقبیر میں شامل ہوں ہمارے کمانڈر بھی آئیں گے میں غلطیاں نہیں چاہتی ٹھیک ہے تمام سپاہی کہتے ہیں جیسا آپ کا حکم کمانڈر اور کہتی ہے آپ کا ٹیم کمانڈر وہ سب سوچ رہے ہوتے ہیں پھول تو کر لیتے ہیں لیکن مورے دل سے کمانڈر توپراک کہتی ہے میں آپ سب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہوں تمام لوگ اس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں توپراک پھر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر یسار اور اوہان ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ توفان یہ کونسا کمانڈر ہے اسار کہتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا لیکن وہ کہتا ہے چلو چلتے ہیں پھر نیک اپتان توفان کو دکھایا جاتا ہے اور توفان کوئی اور نہیں بلکہ وہ کمانڈر پران لیک ہے توپراک اسے خوشامدیت کہتی ہے باتور کے باتور کی ٹیم کے تمام میمبرز پھر اس کے سامنے آ کر اسے سلیوٹ کرتے ہیں باتور بھی ان کو جواب میں سلیوٹ مارتا ہے مام سپاہی اور کمانڈر خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے کفتان سے آ کر گلے ملتے ہیں اور اس کا شکریہ دا کرتے ہیں انہیں جائن کرنے کے لیے اور ان کی کمانڈ کرنے کے لیے پھر ناظرین دکھائی جاتا ہے ایک گاڑی کو جو دشمنوں کے کیمپ میں داخل ہوتی ہے اور اس سے اترتا ہے ان کا بڑا کمانڈر جو کہ سابو بہرام سے بڑا ہے وہ اترتا ہے اور اپنے لوگوں سے پوچھتا ہے یہاں کیا ہوا ہے یہاں توپرا کرنل تباہی پھیلا کر جا چکی ہوتی ہے اتنے میں بہرام سابو وہاں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے خوشامدیت لی کپتان لی اسے کہتا ہے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ترک خاتون نے یہ سب کیا بہرام سابو کہتا ہے لیکن لی کمانڈر وہ ایک کرنل تھی تربیہ یافتہ سپاہی لی کہتا ہے اور یہ ٹینک بھی کہتا ہے جی ہاں پھر وہ اس کی گردن پکڑ لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے تم اس وقت کیا کر رہے تھے وہ کہتا ہے کمانڈر لی میں نے اپنی پوری کوشش کی میں نے بہت کوشش کی لیکن نہ کام رہا اور وہ سب کچھ تحسنہ سکر کے یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی لیکن لی کہتا ہے اور اسے باتا ہی چلا جاتا ہے اس کا گلہ دباتے دباتے آخر کار اسے مار دیتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے اور بہرام سابو اپنے ہی کمانڈر کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے لی اسے کہتا ہی رہ جاتا ہے کہ تم ایک عورت سے اس کی حفاظت نہیں کر سکے پھر وہ اسے مار دیتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے پھر لی اوپر اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ یہ مر چکا ہے اس کے سر میں گولی مارو پھر اس کی باڈی گار آگے بڑھتی ہے اور اس کے سر میں گولی مار کر آگے ہی بڑھ جاتی ہے پھر ناظرین دکھائے جاتا ہے ترکیہ فوج کا ہیڈ کوارٹر جہاں جنرل کہہ رہا ہے ان حالات کی روشنی میں ترکیہ کی قومی اسمبلی کا فیصلہ اور قانون کے تقاضوں کو ہم ایک لا تعلقی کی بنیادیں پشکیل دے رہے ہیں جو ترکیہ میں کہیں بھی تمام بہرانوں کا حل تلاش کرنے کے قابل ہوگی مداخلت کر سکتے ہیں اور متاثر کو ندائج حاصل کر سکتے ہیں ہم تمام کمانڈر جنرل کی باتوں کو بڑے گوھر سے سن رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے یہ ان اقدامات کے لیے پہلا قدم اٹھائے گا جو ترک دنیا مستقبل میں اٹھائے گی ماری لا تعلقی بڑے اور دوسرے برادرانہ لوگوں اور ریاستوں کی شمولیت سے اس کے اثر و سوکھ میں اضافہ کرے اور اس نے ترک دنیا کے لیے مستقبل میں ایک مثال قائم کی کمتان اوگوز ٹیم کی تقریبی حلف رداری شروع کی جاتی ہے کہ اوگوز ٹیم آگے بڑھتی ہے اور اپنے اپنے ہتھیاروں کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے مانڈرباتور کہتا ہے میں جمہوریہ ترکیہ کے ایک سپاہی ہوں اپنی پوری طاقت لگا دوں گا اپنا سب کچھ لگا دوں گا اور یہاں انتھک لڑوں گا تمام ترکیہ کی آزادی کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھوں گا اور وفاداری سے اس کی اقدار کی خدمت کروں گا میری غیرت اور ناموس کی قسم کھاتا ہوں اپنی غیرت اور ناموس کی ہم قسم کھاتے ہیں تمام سپاہی بھی یہ کہتے ہیں باتور پھر بولتا ہے کہتا ہے خوش نصیب ہے وہ جو خود کو ترک کہتا ہے پھر تمام جنرل کو سلیوٹ مارتے ہیں پھر فوٹبول کا میچ دکھا جا رہا ہوتا ہے جہاں بیٹھے تمام سپاہی میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر ناظرین آواز آتی ہے اوہان کی جو اس کہانی کو بیان کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم جب ایک حال میں داخل ہوئے وہاں ہم نے عظیم لوگوں کو دیکھا جنہوں نے ہم سے پہلے بہت پہلے جنگوں کی ابتدا کی تھی اور مجھے احساس ہوا کہ نو آغوز کا دور شروع ہو چکا ہے یہ نو آغوز ہم تھے پھر آغوز ٹیم وہاں آ کر اس حال میں بیٹھ جاتی ہے جو کہ کانٹرول روم ہے ان کی وہاں میٹنگ ہونے والی ہے اتنے میں وہاں کرنل توپراک آتی ہے اور انہیں سمجھانے لگتی ہے اور کہتی ہے مجھے آپ سب کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ افغانستان میں افغانستان نے کئی دہائیاں قبل بھرونی طاقتوں کے ہاتھوں اپنی آزادی کیسے کھو دی آپ سب کچھ پہلے ہی جانتے ہیں ناظرین وہ بات کر رہی ہوتی ہے رشیہ اور امیرکا کے انڈر رہنے والے افغانستان وہ کہتی ہے لیکن جس چیز کی ہمیں تشویش ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہے اصباکستان کی سرحد خانہ بدوش ترک قبائل وہاں رہتے ہیں اور موسموں کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کس ملک کی سرحد ہے زیاد سمیر آپ اسے پیسوں کے لیے دہشترگرد کہہ سکتے ہیں اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کے لیے کام کرتا ہے اس کا حدف کون ہے اس نے افغانستان کی حکومت میں موجود خلا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں گھونسلہ بنایا اطلاعات مسئول ہوئی ہیں کہ یہ سکسے سلاکن خانہ بدوش ترک قبائل کی حسی کی تیاری کر رہا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ نازو کا علاقہ اور افغانستان اور ازباکستان کے درمیان رہداری سے ایک ایسی جنگ شروع ہو جائے گی جو کئی دہائیوں تک جاری رہے گی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے ہمارے ساتھی قبائل کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان قبائلیوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے آپ سمجھ گئے ہوگے تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سمجھ گئے وہ کہتی ہے آپ کا سفر مبارک ہو اب آپ جا سکتے ہیں پھر وہ چاوش سے کہتی ہے ٹھہرو وہ کہتا ہے جیسا آپ کا حکم کمانڈر تمام لوگ پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر وہ اوکان اور یشار سے وہاں کھڑے رہنے کا کہتی ہے پھر انہیں کہتی ہے میں نے شمالی عراق میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل سنی آپ نے ایک ناقابل یقین کام کیا ہے آفرین ہے آپ کو اصل میں اسے ان کو روکنے کا مقصد یہی تھا کہ انہیں تحسین پیش کرے اور آفرین کہے پھر وہ انہیں جانے کا کہتی ہے تو وہ ہستے مسکراتے وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر ناسی دکھا جاتا ہے پہاڑوں میں چلتا ہوا گاڑیوں کا ایک کافلہ اور اسی کمانڈر کو دکھا جاتا ہے جو کہ کرنل توپراک کے الفاظ میں وہاں قبائل کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے اور افغانستان کے اندرونی مسائل کا فائدہ اٹھا رہا ہے اس کی گاڑیوں کا کافلہ جا رہا ہے وہ کسی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے تو مجھے ڈالر دلاؤ گے اور میں تمہیں خانہ بدوش قبائل کے سربراہان پریشان نہ ہونا یہاں بہت سارے سر ہیں تم بس پیسے لے آؤ باقی آسان ہے چلو پھر وہ فون کاٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے ان لانتی خیم ہوتا کر کتنا وقت لگے گا دو تین گھنٹے اس کا جواب دیتا ہے اس کا ڈرائیور وہ پھر دکھائے جاتا ہے کہ باتور اور اس کی ٹیم پیراشوٹ کے ذریعے جہازوں سے نیچے اتر کر کلے میدان میں آ چکی ہے اور اپنے آپ کو پیراشوٹوں سے آزاد کر لیتی ہے باتور کہتا ہے یہ کبھی نہ بھولیں کہ پوری ترک قوم ہمیں دیکھ رہی ہے اگر ہم شروع میں زندہ رہ سکتے ہیں تو مارا ہزار سالہ خواب حقیقت من جائے گا اللہ آپ کی مدد کرے امام سپاہی اس کا شکریہ دا کرتے ہیں پھر وہ تعمور کو پاس بھولتا ہے اور کہتا ہے اب ہمارے فاصلے کا تعیون کریں وہ کہتا ہے جیسا آپ کا حکم کانڈر پھر وہ ارجن سے کہتا ہے کہ مجھے تفصیلات بتاؤ وہ کہتا ہے کمانڈر تقریباً دو گھنٹے شمال مشرق کی طرف جائیں بٹی ریت اور سخت پتھر ہے وہ لانتی انسان اس قبیلے میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے آدمی باہر نکلتے ہیں آگے سے آدمی کہتے ہیں کہ اپنے اتھیار نیچے کرو لیکن وہ فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سب کو قتل کرنا شروع کرتے ہیں وہ کہتا ہے سب کچھ جمع کرو جلدی کرو جلدی کرو سب میں ایک بڑا شخص وہاں سے نکلتا ہے اور کہتا ہے آپ معاملات طے کرنے کا طریقہ سیکھیں گے لیکن وہ بزد ہے اور کہتا ہے جلدی کرو سب کو کٹھا کرو پھر وہ بڑے آدمی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے اس جیسے اور کتنی بستیاں ہیں وہ بڑے کہتا ہے یہاں بہت ہیں وہ کہتا ہے سب کو کہو گے فوراں یہاں سے چلے جائیں نکل جائیں یہاں سے وہ کہتا ہے کوئی اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا اگر ہم چلے گے تو ہم مر جائیں گے وہ کہتا ہے اگر یہاں رہو گے تو مر جاؤ گے پھر وہ اپنی پستول نکالتا ہے اور کئی جوانوں کو اس بڑے آدمی کے سامنے قتل کر دیتا ہے بڑا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہ کرو کتنے لڑکے ہیں میں نے تمہیں بتایا کوئی ضرورت نہیں وہ ظالم پھر کہتا ہے کہ سب لڑکوں کو اور سب کو جوان کرو کوئی پتھر بھی باقی نہ بچے سب کو جلا دو پھر وہ بڑے آدمی سے کہتا ہے اب مجھے بتاؤ تم یہاں ہوگے جب میں دوبارہ آؤں گا یا نہیں ہوگے اگر تم یہاں ہوئے تو سمجھو میں تمہارا گلہ کار دوں گا تم یہاں سے نکل جاؤ گے زیا سمیر کون ہے سب کو پتا چل جائے گا پھر وہ ظالم اور اس کے گماشتے بچوں موڑوں اور سب کو لے کر خیموں سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں عورتیں ترلے منتے کرتی ہیں کہ بچوں کو نہ لے جائے لیکن وہ ان کو عذیت دیتے اور مارتے ہیں پھر وہ ان میں سے تمام لڑکوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور خیموں کے اوپر تیل ڈال کر انہیں آگ لگا دیتے ہیں وہاں لوگ دھوتے کرلاتے رہ جاتے ہیں لیکن انہیں کوئی رحم نہیں آتا اور وہ لوگ اپنے خیموں کو جلتا ہوا اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ گماشتے اپنی گاڑیوں پر بیٹھتے ہیں اور پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں ان کی تمام بستی جل رہی ہوتی ہے پھر زیا سمیر اپنے ڈرائیور سے حساب کر رہا ہوتا ہے کہ کتنے بچے ہیں وہ کہتا ہے بیس وہ کہتا ہے دس ہرزار ڈالر ملیں گے ایک دن میں اتنا اچھا منافع ہوگا میں نے سوچا نہیں تھا اس کا ڈرائیور بھی شیطانی ہسی ہس رہا ہوتا ہے پھر وہ ڈیم کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں روڈ بند ہے وہ کہتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے وہ کہتا ہے سڑک دھنس گئی ہے کیا وہ ملون پتھر دوبارہ گرے ہیں پھر وہ سڑک کھولنے کے لیے گاڑیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں تو زیا سمیر کہتا ہے رہی منصوبہ بدل گیا ہے آئیے دوسرے راستے پر چلتے ہیں ادھر ایک قبائلی بچے کو وہاں کیموفلاج ہوتے ہوئے باتور کے سپاہی نظر آتے ہیں وہ بچہ مسکرانے لگتا ہے اور سپاہی اسے خاموش رہنے کا کہتا ہے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کاری کہانی کہ جاتا ہے وہ گاڑیاں موڑنے کے لیے دوسری طرف راستہ اختیار کرتے ہیں لیکن وہاں بھی چھپے ہوئے ہیں باتور کے سپاہی باتور بھی وہاں چھپا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے آغوز ہر طرف اندھیرہ ہے پھر وہ اپنی گنوں کے ٹریکر کرنے کے لیے منتظر ہیں اور آخر کا ٹریکر دبا دیتے ہیں اور بہت سے گنڈوں اور ظالموں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں سیاہ سمیر گھبرا جاتا ہے اس کے گماشتے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو رہے ہوتے ہیں جس طرح اس نے قبائلی لوگوں کو قتل کیا بچے نیچے ہو گئے ہیں سمیر کہتا ہے اگر کوئی بچوں کے پاس آئے باتور کہتا ہے اپنے کمانڈروں سے اگر کوئی بچوں کے پاس آئے تو اسے گوڑی مار دینا وہ کہتے ہیں جیسا آپ کا حکم کمانڈر پھر زیاہ سمیر کے رہے سہے سپاہی بھی مار دیے جاتے ہیں اب وہ چھپتا چھپاتا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور گاڑیوں کے آس پاس پھر رہا ہے باتور کہتا ہے یہ ان کا سربراہ ہے مجھے اس کی زندہ ضرورت ہے وہ کہتا ہے جیسا آپ کا حکم کمانڈر پھر وہ بچے کچھے سپاہیوں کو مار دیتے ہیں اور زیاہ سمیر ٹرک کے نیچے چھپ جاتا ہے سپاہی پھر نکل آتے ہیں کیموفلاج حالت میں ان کا سربراہ باتور بھی ان کے ساتھ ہے آخر کار وہ زندہ بچ جانے والے لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں اور زیاہ سمیر ایک بندو کو پکڑے لگتا ہے تو ایک سپاہی آ کر اس کا ہاتھ کچل دیتا ہے وہ درد سے کرہنے لگتا ہے اس کو پھر ٹانگوں سے پکڑ کر وہ کھینچ لیتے ہیں باہر کی طرف پھر اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اسرے میں باتور بھی ان کے پاس آ جاتا ہے بچے آزاد ہو چکے ہیں اور بہت خوش نظر آ رہے ہیں باتور پھر آ کر زیاہ سمیر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تو پتھر تم نے پھینکے تھے باتور کہتا ہے رکو کمانڈر رکو ہم اتفاق کر سکتے ہیں سنو میرے پاس بہت پیسہ ہے اور بہت سے جاننے والے ہیں ارجن کہتا ہے زیادہ بات نہ کرو کمانڈر غور سے سوچو میں تمہیں سونے سے بھر دوں گا زیاہ سمیر کہتا ہے پھر باتور چاوس کو کہتا ہے تو چاوس اس کا اشارہ پاکڑ اپنی گن کا دستہ زیاہ سمیر کے سر پر مارتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے بچے یہ دے کر بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہی ظالم لوگ تھے جنہوں نے حابدادوں کو قتل کیا اور ان کے گھروں کو جلا دیا اور ان کی خیمہ بستی کو اجار کر رکھ دیا پھر باتور اوکان سے کہتا ہے بچوں کا خیال رکھنا پھر وہ انہی گاڑیوں پر سوار ہو کر اس کیمپ میں آتے ہیں جس کو زیاہ سمیر اور اس کے گماشتے جلا کر گئے تھے بڑا آدمی انہیں دیکھتا ہے تو کہتا ہے کیا یہ وہی ہیں لیکن وہ پھر انہیں پہچانتا ہے کہتا ہے یہ وہ نہیں ہیں وہ گاڑیاں آ کر وہاں کھڑی کرتے ہیں تو کمانڈر باتور اپنے سپاہیوں سمیت نیچے اتر آتا ہے ان کے بچے بھی واپس آ چکے ہیں تمام لوگ ان کا شکریہ دا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ترک ہیں بڑا آدمی کہتا ہے زیاہ سمیر کے لوگ رات کو یہاں آئے انہوں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور خیمہ بستی کو جلا کر رکھ دیا پھر زیاہ سمیر کو باہر نکالا جاتا ہے بڑا اسے دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے زیاہ سمیر گماشتے کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے باتور کہتا ہے کیا یہ وہی ہے بڑا کہتا ہے جی ہاں وہی بے شرم ہے یہ یہ وہی ہے اس ظالم انسان کو زندہ نہ چھوڑیے گا پھر وہ بچوں کا بتاتا ہے کہ بچے ٹھیک ہیں مام بچے گاڑیوں سے نکل کر اپنے ماں باپ کی طرف دھوڑنے لگتے ہیں اور آخر کار ان سے جا کر لپڑ جاتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں پھر باتور اپنی گن کرو زیاہ سمیر کی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے بچوں کو کیوں لے کر جاتے ہو تو بڑا آدمی کہتا ہے کہ یہ انہیں جنوب میں لے کر جاتا تھا ہاں بہت بری چیزیں ہو رہی ہیں بہت ہی خطرناک ایک اور نوجوان بولتا ہے بیلے سے کہتا ہے وہ ان کو ناچنے پر مجبور کریں گے اور پھر وہ انہیں جسم فروشی سکھائیں گے بچوں کی عصمت دری کی جائے گی باتور دوبارہ زیاہ سمیر کی طرف دیکھتا ہے غصے سے اور اس کے موں پر تھوک دیتا ہے اور کہتا ہے بغیرد انسان وہ معافی کے قابل نہیں ہو پھر کمانڈر باتور اپنی گن سیدھی کرتا ہے اور تمام لوگوں کو واصل جہنم کر دیتا ہے پھر کمانڈر کرالنی اپنی گن دوسرے سپاہی کو دیتا ہے اور کہتا ہے کمانڈر ارجن میرے لیے ایک کپڑا ڈھونڈو خوبصورت گلابی جیسا آپ کا حکم کمانڈر پھر ارجن وہاں سے چلا جاتا ہے تو باتور انہیں کہتا ہے اٹھو ایکن زیاد سمیر اسے کہتا ہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے میں نے روسیوں سے چینیوں سے اور دوسریوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے ایکن باتور کہتا ہے اسے بان دو وہ کہتا ہے میرے ساتھ ایسا مت کرو آپ کو میرے ساتھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ التجا کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس بہت پیسہ ہے ایسا مت کرو کمانڈر میں تمہیں بہت زیادہ پیسے دوں گا تمام قبیلی تمام قبیلے کے لوگ کمانڈر باتور کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کے سامنے وہ اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے پھر باتور پھر غصے سے اپنے پسٹل کی بیرل میں گولی بھرتا ہوا نظر آتا ہے اور آخر کار بڑتا ہے اور پسٹل سے تینوں لوگوں کو فائر مار دیتا ہے اور پھر باتور کہتا ہے اب سے کوئی بھی ہمارے بچوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا بڑا آدمی اور قبیلے والے خوش ہو جاتے ہیں تمام لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور کھیلنے کودرے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور کمانڈروں کے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہیں اپنے اپنے کام میں سب لوگ مصروف اور خوش نظر آتے ہیں وہ قبیلے والوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں بڑا آدمی دوسری صبح انہیں کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں زیادہ دن ٹھہریں دیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ابھی اور بہت زیادہ کام کر رہے ہیں آپ کی مہمان نوازی کے لیے شکریہ بڑا کہتا ہے آپ کا بھی شکریہ پھر وہ وہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں پھر ایک کمانڈر دوسرے سے کہتا ہے اوگوز گاڑی روکو وہ ایک گاڑی کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے ہیں لال رنگ کی ایک ویگن غریب آدمی ہیں وہ بڑا کہتا ہے کہ وہ غریب آدمی ہے ہمارا سوداغر حوسرا ہے وہ خطرناک نہیں ہے غریب آدمی ہے وہ کئی سالوں سے آ رہا ہے ہر چھوٹی چیز گیس لائٹر کپڑا بیچتا ہے پھر کمانڈر اوگوز سے کہتا ہے اوگوز جانے دو سب چوکس رہیں وہ کہتا ہے جیسا آپ کا حکم پھر وہ گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے اور قبیلے کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور آخر کار وہ قبیلے میں پہنچتی ہے تو ایک عورت بھی اس تاجر کے ساتھ ہے وہ تاجر نیچے اترتا ہے اور آ کر بڑے آدمی سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس مہمان ہیں وہ بھی ان کو خوش آمدیت کہتا ہے وہ کہتا ہے ہم بھی مہمان ہیں پھر وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی لڑکی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے ادھر آؤ بیٹی وہ لڑکی چلتی ہوئی آ رہی ہے جس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری ہے وہ آ کر باتور کے پاس سے گزر جاتی ہے باتور سے دیکھتا رہ جاتا ہے کمانڈ آفیس میں کرنل توپراک سے ایک کمانڈر کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ فوٹیج مصول ہوئی ہے یہ بہت ضروری ہے وہ دھوڑتے ہوئے کنٹرول روم میں جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اوگوز ٹیم کمانڈر وہ مکمل طور پر گھرا ہوا ہے وہاں بہت سے لوگ ہیں کمانڈر کپتان کرال نے ایک سے فوراں رابطہ کروائیں توپراک کہتی ہے آپریٹر باتور سے رابطہ کرنے کے لیے شروع ہو جاتا ہے باتور اپنے سپاہیوں سے ادھر کہہ رہا ہے کہ اپنے ٹیم کو اکٹھا کریں ہم یہاں سے نکلیں گے وہ لڑکی جو سوداغر کی بیٹی کے روپ میں آئی ہے باتور کے پاس آتی ہے اور اسے ایک کڑا دیتی ہے وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرے لیے مناسب ہے شکریہ ایک اور وہ لڑکی اس کے ہاتھ میں وہ تھما دیتی ہے اور کہتی ہے آپ کو میرے ساتھ گاڑی میں آنا چاہیے کہتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو وہ کہتی ہے یہ بہت اہم ہے اترے میں ایک کمانڈر وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کمانڈر یہ کرنل تومریس ہیں کمانڈر ان سے بات کیجئے باتور وائرلس ہاتھ میں پکڑتا ہے اور بات کرنے رکھتا ہے کہتا ہے پاگے سے اپراک کی آواز آتی ہے وہ کہتا ہے کران لے کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں آپ گھیرے ہوئے ہیں آپ کو وہاں سے فوری طور پر نکلنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے وہ کہتا ہے کمانڈر میں آپ کی بات نہیں سن سکتا وہ کہتا ہے باتور آپ کو فوراں وہاں سے نکل جانا چاہیے میں نے کہا فوراں وہ کہتا ہے کمانڈر میں آپ کو نہیں سن سکتا رابطہ خراب ہے اپنا فون کار دیتی ہے اور کہتی ہے جب بھی صحیح رابطہ ہو تو مجھے دوبارہ بلائیے پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر دوسری طرح دکھائی جاتا ہے باتور کی کمانڈر لڑکی سنایپر لیے پہاڑی پر موجود ہے اور کئی گاڑیوں کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کمانڈر کو خبردار کر دیں کیا کوئی مجھے سن سکتا ہے کوئی اسے نہیں سن رہا باتور کہتا ہے کمانڈر سے ابھی انکرا سے رابطہ کریں میں کرنل تومریس سے فوراں قبر چاہتا ہوں فوراں وہ کہتا ہے جیسا آپ کا حکم وہ لڑکی پھر باتور کو روک لے دی اور کہتی ہے فوراں میرے ساتھ چلیں گاڑی کی طرف یہ ہے معاملہ ہے یہ زندگی موت کا معاملہ ہے باتور اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے ادھر توپ راک رابطہ ہونے کی منتظر ہے اور وہ گوگل پر سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے دوسری طرف باتور باتور اپنے کھن پر ہاتھ رکھ لیتا ہے وہ لڑکی کہتی ہے کپتان جو میں کہتی ہوں وہ کریں برائے مہربانی ان گاڑیوں کا کافلہ اب بڑتا ہوا اس قبیلے کی طرف جا رہا ہے جہاں انہوں نے زیا سمیر کو مارا ہے کمانڈر باتور اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے ایک کمانڈر اس گاڑی میں دیکھتا ہے تو وہاں ٹائم بوم رکھا ہوا ہے ادھر وہ کمانڈر جو پہاڑیوں سے ہوتی اور بھاگتی ہوئی نیچے آ رہی ہے اور کمانڈر باتور کے پاس جلدی جلدی پہنچنا چاہتی ہے اور انہیں بتانا چاہتی ہے اطلاع دینا چاہتی ہے کہ وہاں گاڑیوں کا ایک بڑا کافلہ آ رہا ہے جو زیا سمیر کے ساتھی ہو سکتے ہیں اور انہیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ اب ہم گرے جا چکے ہیں اور پھر ناظرین باتور اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہی پہ یہ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ رہے گھنٹی کے بٹن دبا دیں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ملتے ہیں پھر انشاءالے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت زیادہ تب تک لیے اللہ عنہ کے بعد